اسلام علیکم پاکستان میں اپنے مارننگ شو گوڈ مارننگ ویت سبی کا آغاز کرتی ہوں اچھا جی افکورس ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور چاہے وہ رینٹل ہو یا آپ کا اپنا ہو لیکن ہم ایک گھر میں رہتے ہیں اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یا ہمارا یہ ایک افکورس ایک ریگولر ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ساف رہے نیٹ اینڈ کلین رہے تو آپ کا گھر صرف وہ ایک سو اسی گھرس کا ایک سو بیس گھرس کا یا پانچ سو گھرس کا گھر ہے بس یہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے یہاں کے سارے لوگ ہمارے اپنے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں کسی زبان سے ہوں یہ سب ہم ایک ہیں جس طرح آپ کے گھر میں سارے بچے آپ کے ایک ہیں تو یہ پاکستان کی یہ سب بچے ہیں آپس میں جو ہے ہم لوگوں کی نائتفاقی سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو بہت ساری باتوں کو ہم جس طرح اپنے گھر میں درگزر کرتے ہیں اسی طرح ہمیں باہر بھی یہ ایک روئیہ رکھنا چاہے اور دو چیزے میں ایک ساتھ کیونکہ ہم لوگوں کے اندر صرف سیوک سنس کہتے ہیں نہیں ہیں میں کہتے ہوں سب کو سنس ہے کبھی کبھی ہم بہت سارے لوگ بہت عمر کے اوجاتے ہیں کہتے ہیں ان کو یہاں ابھی سمجھ نہیں ہے آ جائے گی جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال سکتے ہیں تو وہ ان کو کیا سنس نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو سب پتا ہے کہ روٹی کیسے کھانی ہے بچوں کو کیسے پال لیں لیکن یہاں پر آ کے ہم اس کو کم اکل یا بے وقوف یا ہم اس کو کہتے ہیں ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے جب وہ دنیا میں جاتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بیہیف کرتا ہے تو ہم اس کو اس وقت بے وقوف اور کم اکل کہتے ہیں سب سمجھ ہیں سب معلوم ہے اسے کہ میرے رب نے ہمیں کونسی اور کیسے کائنات دی ہے کس لیے دیئے ہمارا کون سا امتحان ہے ایک بات بتاؤں آپ کسی کے گھر کے آگے ایک پتھر کا یا کوئی آپ اپنے گھر کا کنسٹرکشن کر کے مٹی گرا دیتے یہ بھی اس کا بھی جواب ہمیں اس جہاں میں دینا ہوگا کیونکہ آپ کے اس روئے سے اس پرسن کو تکلیف ہو رہی ہے وہ آتے جاتے اس کو پروبلم ہو رہی ہے ہم نے جگہ جگہ اپنی مرضی سے اپنا دروازے سے آگے بنا دیتے ایک اوچھی سی جگہ فٹپاد یا جو بھی مجھے نہیں معلوم بیٹھنے کی سٹنگ بنا لیتے ہیں اپنی مرضی سے اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں آپ اپنی مرضی سے قبضہ کر لیتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کسی کو یہاں سے جاتے ہوئے تکلیف ہو گئی ان روئیوں کو ہمیں چینج کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو موہب بے وطن کہتے ہیں فورٹین اگست آنے والا ہے اگست کا مہینہ صرف آپ اگست میں یاد کریں گے اپنے ملک کو ایک جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے ترانہ پڑیں گے اور پھر ہاتھ جاڑیں گے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے اور ملی نغموں سے لوگوں کو گرم جوشی دیں گے بس اپنے بچوں کو یہاں تک سکھایا ہے اور بہت کچھ سکھانا ہے یاد رکھئے گا صرف یہاں تک نہیں ہوتا ہمیں اپنے روئیوں کو چینج کرنا ہوگا ہم سیوک سینس صرف سیوک سینس ہی نہیں لفظوں میں نہیں بلکہ یہ ایک تربیت کا وہ انیشلی ابتدائی سٹیج ہے جب ہم اپنے بچوں کو صرف ملی نغمے اور چھ ستمبر تک نہ رکھیں پچیس دسمبر تک نہ رکھیں ہم اسے ہمیشہ کہیں کہ اگر اچھا انسان وہ اگر بن گیا تو وہ آپ کے لئے اور اپنے وطن کے لئے سب کے لئے بہت اچھا ہوگا اور اس اچھے سے بہت ساری اچھائیاں پھیل جائیں گے لیٹسی یہ تو ایک چھوٹا سا میرے لئے آپ کے لئے میسیج تھا میں آج اس لئے یہ گفتگو کر رہی ہوں کیونکہ بات ہم لوگ انہیں یہی دیکھے کہ ہم لوگ بہت ایزیس سمجھتے ہیں کچھرا اٹھایا پھینک دیا بارشیں ہوئیں اور وہ اس کے اندر چلا گیا اور وہ ہمارے لئے تکلیف دے تو آپ پھلتا ہے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں ہم پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر ایکسٹر پیمنٹ دینی پڑتی ہے میں یہ کہتا ہوں اگر وہی پیمنٹ ہم کسی جو آتا ہے ریگلر ہمارے گھر کی صفائی کے لئے یا کچھرا اٹھانے کے لئے اس کو کیوں نہ دے دیں منتلی اس کو دو سو تین سو روپے کیوں نہ دے دیں ہماری جان جل رہی ہوتی ہے کیوں بھائی اگر آپ اس کا خیال رکھ لیں تو وہ خوشی ہوگا ایک محلے میں ایک سٹریٹ میں کم سے کم پچاس سے اوپر گھر ہوتے ہیں اگر منتلی وہ اس کو تین سو روپے کے ساب سے بھی دے تو اس کو اتنی گلیوں میں جاتا ہے اس کا اچھا خاص اخت ایکسپنس نکل آئے گا منتلی اس کو پر مل جائے لیکن ہم لوگ ایسی باتیں سوچتے نہیں ہیں ارے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بہت ایزیسٹ ہے شاپر میں ڈالا جاؤ بیٹا نالے میں اپنے بچوں کو یہ لائن دے رہے ہیں وہ آگے نسلوں میں بھی ڈیولپ کرے گا ٹرانسفر کرے گا بس بہت ایزی ہے یا تو دروازے میں رکھ دیا یا کئی چاتے جاتے چورائے پہ پھینک دیا کسی پلوٹ میں پھینک دیا یا نالے میں پھینک دیا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں نے جو ہے نا نئے کپڑوں میں ایسا ہی ہوتا خیر ہے اچھا جی ہم لوگوں کے جو ہے ہم لوگ بات کریں گے اس میں سیوک سینس کی اور یہاں پر ہماری درمینی گیسٹ بیٹھے میں اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں بہت سارے یوت کو اپنے ساتھ کنڈک کرتے ہیں بلال مسود سب بیٹھے میں اور یہ ہے موٹیویشنل سپیکر اسلام علیکم و علیکم السلام ینگست نوجوان اور موٹیویشنل اور اسٹرگلر اور لوگوں کو گائیڈ کرنے والے کیسے ہوں الحمدللہ شکر اکرام ہے اور آج بڑا زبرز دن ہے لیکن کل پاکستان جہاں وہ جیتا ہے اور بہت زبردست میچ جہاں جیتا ہے جن لوگوں کو شوق ہے گریر کا ایتھنک وہ جانیں گے اس بات کے پر کہ بہت ہی اچھی پرفارمنس دی پاکستان کی اور بہت زبردست پرفارمنس دی سب کو مبارک بات دیں چاہیے کہ جس طرح پاکستان ریکارڈ کائم کی ہے فرس ٹائم ایور جس جگہ پر جس جگہ پر میچ ہوا اس جگہ پر آپ دیکھیں کہ فرس ٹائم ایور کسی دے چیز کیا اور اتنا بڑا ٹوٹل اور پاکستان کا بھی ریکارڈ ہے سیکنڈ ٹائم جہاں وہ اس طرح بڑا ٹوٹل چیز کیا ہے تو بہت مبارک بہت مبارک بہت پر پاکستان کو کانگریچولیشن کہ یہ اچھی بات ہے لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھا کریں کہ سب لوگ جب ہار جیت تو انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہارتے ہیں تو ہم لوگوں کا بڑا دل ٹوٹا ہے لوگ رونے لگتے ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تو ہم لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو ایموشنل کو کنٹرول کیجئے اور اب یہ ہیپی کہ ہو جائیے کیونکہ پاکستان بین کر چکا ہے لیٹس ہی ہم لوگ بات کریں ہم لوگ سب اکسنس کی اور ہم لوگوں کے اندر یہ جب آپ اپنے یوت کو اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ کیا سکھاتے ہیں پیشن یعنکہ صبر کرنا شہری کو کیسے رہنا چاہیے آپ کیا سکھاتے ہیں بیسکلی سب سے پہلے اہم چیز جو ہے وہ ہے اونرشپ اگر اونرشپ نہیں ہے تو ایتہیں کچھ بھی نہیں ہے جب آپ گھر میں رہتے ہیں اپنے تو آپ اس کو اون کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس چار دیواری کو آپ سافتا ترکھیں لیکن چار دیواری سے باہر بھی آپ کا گھر ہے اس طرح آپ نے بات کی کہ پاکستان آپ کا جو ہے وہ گھر ہے تو اگر آپ پاکستان اپنا گھر سمجھیں گے تب ہی آپ اس کو اون کر سکتے ہیں ہر چیز کو اگر آپ اونرشپ ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اون کرتے ہو کہ مجھے اچھا گھر لے کے آنے رائٹ اس طرح جب آپ بہار جا رہے ہو تو کیا ہے کہ آپ ٹرافیک میں فسے ہو تو آپ اس کو اون کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے آپ ہون بجا رہے ہو دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہو یہ چیز دیکھنی ہے نیبرز ہیں آپ کے آس پاس اسلام تو ہمیں درس دیتا ہی ہے یہ سب ہی کہ آپ اپنے حقوق عباد کی جب بات ہم کرتے ہیں اور اخلاق کی بات کرتے ہیں تو سب کچھ یہ ہی ہے کہ آپ اپنے نیبرز سے خیال رکھیں جب آپ نے اپنے والدین کی آپ نے بات کی ان کا خیال رکھیں تو سب پورا آپ کا جو ملک ہے سیوک ہے کیا سیوک کا ورڈ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے سیڈینشپ سے آیا سیوک سینس سے آیا ٹھیک ہے لیکن یہ تاریخ جو ہے ایک جنگل میں آگ لگ جاتی ہے ایک واقعہ اور اسلام بھی تاریخ اٹھائیں تو اس میں آپ کو ہی ملے گا یہ جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اور تمام جنگل کے جانوار باہر نکلتے ہیں کہ ہائی ہمارا جنگل جل رہا ہے اب ہم کیا کریں اور سب پریشان ہوئیتے ہیں اس میں ہاتھی بھی ہے شیر بھی ہے سارے بڑے بڑے جانوار ہیں وہ پریشان ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں ایسے میں وہ دیکھتے ہیں آسوان کے اوپر ایک چڑیا ہے جو آرہی ہے جا رہی ہے آرہی ہے جا رہی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چڑیا جو ہے وہ کر کے آرہی ہے تو بہت ہی کری وہاں پر ایک طلاب ہے پانی کا وہ اپنی چونچ سے فقط ایک کترہ پانی کا لے کے آرہی ہے اور اس کو وہ ڈروپ کر رہی ہے اور سب ہسنے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتی بہت ہوا کہ یہ تو چھوٹی سی ہے کیا کرے گی اور سبیل والی بات یاد آگے کہ چھوٹی سی ہے اور سب تماشا جائے وہ دیکھ رہے ہیں اور ہس بھی رہے ہیں اس کے پر تو اس کو بلاتے ہیں اوپر سے وہ نیچوں دڑتی ہے پوچھتے ہیں کہ تم کر کیا رہی ہو تو اس نے کہا میں اپنا کام کر رہی ہوں جو میں کر سکتی ہوں تم کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ تم تو ہاتھی بھی ہو تم تو شیر بھی ہو تم تو بڑے بڑے جانور ہو یہاں پر کیوں نہ ایسا کر سکتے ہیں اگر ہم تم میرا ساتھ دو اگر ہم مل کے چلیں تلاب میں اور پانی لے کے آئے تو یہ جنگل کی آگ بھوچ سکتی ہے جنگل انہی لوگوں کے لئے جنگل ہے کس کے لئے کون باسی ہے تو پھر جب سب ساتھ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ وہ آگ ہے وہ بھجھ جاتی ہے بڑی بات تو ایچس آل آباوٹ اونرشپ ایف ہی ہے تسینس آف اونرشپ ہم جو ہے وہ اگر راہ گیر ہیں اول تو یہاں پر زیبرا کروسنگ کا انفرشنٹلی ایک نہیں ہے ہی نہیں یہاں پر نہیں آپ دنیا میں جب جاتے ہیں آپ یقین جانے آپ چل رہے ہوتے ہیں گاری رکھ جاتی آپ کے لئے حقیقت کہ آپ کا پہلا حق ہے پیڈسٹریانس کا پہلا حق ہے لیکن اگر ہم غلامی ہم ہی رہیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر یقیناً کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم سمجھیں براہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی شاریف ایسل سے ہمارے تھے تو جو لوگ ورکنگ وومنس ہوتی ہیں جو گھر پہ کام کرتی تو وہ سب لائن سے کھڑی تھی ورک کے ہمیں کم از کم پندرہ بیس ہوں گی وہ ایک ساتھ آئی ہوں گی تو سیکنڈ کو کہ خواتین گزر جائے خواتین گزر جائے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کیا وہاں پر پیڈیسٹرین بیج بناوائے کی نہیں اگر نہیں بنا نہیں ہے وہاں نہیں تو وہاں ہم بنائیں اور لیکن اگر بنا بھی ہے سبھی لوگ وہ استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں نہیں کرتے دیکھیں نئی بسے چل رہی ہیں کراچی میں میں دیکھ رہی ہوں اس کو ہم کتنا مینٹین کر سکتے ہیں لیکن دو کروڑ عبادی میں چالیس بسوں کہ یہ دو سو کتنی دو سو یہ چالیس بسوں بسیں تو پہلے بھی چلی ہیں ایٹی کچھ اس طرح اب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ایفرٹ لیا اچھی بات ہے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو اون کرنا ہے بلکل ہاں یہ ہمارے لئے ہیں اگر اس میں پان کھا رہے ہیں اور اس کو آئے بہت بہت امپورٹنٹ بات بہت امپورٹنٹ چونگم کھا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے بہار کنٹریز لائک سنگپور ساؤتھ کوریا ان کنٹریز میں جرمانہ ہے اگر آپ چونگم بھی پھیکتے ہیں اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے ہم چلے میں پاکستانی تو کہنے کا مصد ہے یہ کہ اگین کمس تو تا سیم پوائنٹ کہ آپ کو ہر چیز کو اب لاہور رہی بھی ٹرین چلی ہے اس کو آپ نے کتنا مینٹین کیا آپ دیکھیں آپ نے ابھی کون سی کنٹری میں گئے تھے آپ جس میں کنٹری سنگپور کی بات کنٹری سنگپور میری سسٹر میری ایک سسٹر یہاں سے گئی ہے کینیڈا اپنی بہن کے پاس وہ بھی وہ گھومنے سبھا سبھا نکلی تو میں بتا رہے کہ یہ ویڈیو تکا رہی کہ چیری جو ہے گر رہی اور وہ اٹھا رہی گئے نہ بندہ نہ بشر میں ہسری ہوں میں نہیں نہ بندہ نہ بشر ایک آئی ہوگی انگریز اس نے پوچھا اب وہ روڈ پہ ہے دیکھیں ایک شہری کتنا ایک رائٹ اس نے بقاعدہ ان سے بات کی تو پہر میری بہن نے کہا ہم لوگ پچر لے رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہوکے تو اس نے کہا اوکے اوکے جبکہ وہ اس کی پریمیسز نہیں تھی ہمارے چل بھئی چلیے تو روڈ پہ تیرا کیا کام جو ہم سے تو پوچھ رہے ہیں جتنا تیرا ملک اتنا میرا ملک بات اس نے وہاں جا کے مطلب انویسٹگیشن لائٹ سا پوچھا تو انہوں نے کہا میری بہن ہے اور ایسے آئی اور ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچا کہا ہاں لیجی اور وہ تو نیچے جو گریمی ہیں یا توڑی ہیں تو انہوں نے کہ ایٹس ہوکے تو یعنی کہ ایک شہری کا اس نے اپنے بننا چاہتے توڑیں جوڑیں کچھ بھی کریں گورنمنٹ کی پلیس پہ لگا گو ایٹ دیکھیں سیوک سینس خیالی یہ نہیں کہ روڈز کو خیال رکھیں یا چلتے جو راہ گیر ہیں انہوں کا خیال رکھیں بلکہ سیوک سینس یہ بھی کہ آپ ٹولیرنس کا مظہرہ کریں اگر کوئی سامنے آپ پہ گزر رہے بڑا ہو چھوٹا اس کو سلام کرتے پہ جائیں تو کتنا ہی اچھا ہے لیکن جانے جب میں بہار ٹریویل کر رہا ہوتا ہوں اور اسی چل رہا ہوں اور مجھے اگدم سے کوئی گریٹ کرتا ہے اور ایک مسکراہ چہرے پہ لے کے آتا ہے تو وہ آپ کا صبح سے جو دن گزرتا ہے وہ بہت زبردہ سے ایک وائبز آتی ہے تو آئے تھے کہ کلیکٹیوزم جو ہے نا اجتماعی ہے جس کو میں نے پہلے ہی بات کیے ہمیں سب کو اجرٹاؤں رہا ہے ایسی بات کرتے ہیں نا یقین کرے ہیں مجھے میں کیا کروں میرے زہن میں وہ سین چل رہے ہوتے ہیں جو let's see اب میں کیا کروں ایسے تو میں کر دیتی ہوں کبھی کبھی تو of course گزرتے ہوئے رکتے ہوئے اچھا لگتا ہے کوئی بزرگ بچارہ یونی فرم میں کھڑا ہوتا ہے جتنے ہمارے کانسٹیبلز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر بس کبھی کبھی مجھے وہ یاد آتے ہیں وہ لوگ جب بائک کو یونیو سائٹ پر کرتے نا یا رک جاؤ تو ان کی جو فیلنگ ہوتی ہے بائک والوں کی میں وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں ریلی دیکھیں آپ کا ایک ایک بھی ہے نا اچھا ایک ہمیں آپ کو ایکسیمپل لاتا ہوں چھوڑی سی جی جی نیپا پہ کچھ زمانے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ ٹرافک جو ہے وہ جام تھا اور بہت سارے پولیس والے ہی موجود تھے ٹھیک ہے تو زائرہ جب پولیس والے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے مٹی بھی ہے سب کچھ ہے گھڑ گواہ تو کچھ وولنٹیرز تین چار گاڑیوں سے اترے پولیس کرنے لگ گئے ساف کرنے لگ گئے تو سب حران ہوئے کہ آخر یہ کر کے آرہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دڑ تھا کہ یہ بھی ہم بلیم تو کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ کس مشکل میں وہ کھڑے میں ہیں دھوپ میں ہو بارش ہو آلی ہو توفان ہو کچھ بھی ہو وہ آپ کے لئے ڈوٹی کر رہے ہیں تو کیا ہی کچھ ایسام اچھا کر لیں اپنے ان لوگوں کے لئے سروس میں ہیں جو کام کر رہے ہیں ویڈوٹی اگر ایک آپ کام اچھا کر لیتے ہو تو سب کے لئے انسپریشن ہے تو سرسنس یہ بھی ہے کہ آپ انسپار کر سکو دوسروں کو اور اچھا کام کر سکو بہت پیاری بات کی اپنے مجھے بہت اچھی لگی اور یہ حقیقت ہے میں ناظرین ایک بات کہوں گا بلال نے جو بھی بات کہی ہے یہ حقیقت ہے ہم لوگ ہمیشہ نیکیٹیو ہی رہتے اور یہ دیکھے روڈ ہمارے لئے گورنمنٹ نے بنا دیئے ہمارے لئے کانسٹیبل بھی کھڑے ہیں سگنل بھی اس کے باوجود ہم لوگ نہیں فالو کرتے میں سچ کہہ رہے ہوں انکلوڈنگ می ہم لوگ کبھی کبھی نہیں فالو کرتے بہت مطلب کہ رونگ ٹرن میں چلے جائیں یعنی یہاں سے شورٹ کٹ ہے اگر وہاں ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہاں پہ کوئی کھڑا ہے تو ہم فوراں اپنا راستہ چینج کر لیتے لیکن اگر وہاں نہیں کوئی کھڑا تو ہم کہتے ہیں یہاں سے شورٹ کٹ چلے جائیں جلدی چلے جائیں ہماری یہ جلدی بہت ساری تکلیف کر سکتی ہیں اور جیسے انہوں نے کہا میں یہ چاہوں گے ہماری یہ تو پروبلمز سلوشن ہمارے پاس خود سے کیونکہ گورنمنٹ کا تو کام ہے بنا دیا وہ اس پہ توجہ نہیں دے پائے گی منٹیننس کے اوپر بھی تو ہم کچھ سے کیسے آن کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کی میں نے دیکھا وائرل ہوئی ہے کہ ہمارے ایک گلی ہے ہم نے اس کو بڑا کلر فل کیا ہے ہم اس کے اندر گیدرنگ بھی کرتے ہیں ہر مہینے یہ بھی ہوتا ہے اور بڑی کلر فل ہے میں نے دیکھا وہاں پہ پول وغیرہ لگے میں بڑا ٹرک کیا اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں اور ہو رہی ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں جہاں نیگیٹیو ہیں وہاں پوزیٹیو بھی ہے بہت سارے یود گروپ جو ایکٹیو ہیں این جی اس میں آپ کو بتاؤوں ایک ادارہ ہے جس پہ میں نے کام کیا پاکستانی یود ارگنیشن کے نام سے وہاں پر انہوں نے جو سٹارٹ کیا کام گلشن تیرا ڈی کے علاقے میں کام سٹارٹ ہوا اس زمانے میں یہ بات ہے دوار نو سے پہلی کی کہ جب جو پیرنٹس ہیں وہ بچیوں کو اپنے نہیں بیشتے تکار اور ویسے بھی وہاں پر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ اس آبادی سے کسی کے پیرنٹس ہیں وہ یا تو نائی کا کام کرتے ہیں یا سبزی بیشتے ہیں اور وہاں پر اتنا وہ نہیں ہے کہ روجان کے آپ پڑھائیں بچوں کو ایک اسکول سے انہوں نے سٹارٹ کیا ڈو ٹو ڈو 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 پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا کہ دیکھیں کتنی اہمیت ہے آپ بچوں کو تعلیم کرتے ہیں سیکھتے ہیں سیکھ لیں اگر تو ہم ان کو فری آف کاؤس تعلیم پروائیڈ کریں گے اور پھر ہوا کیا کاروان کس طرح شروع ایک بچے سے سٹارٹ ہوا بچیوں نے جوائن کیا آج سبھی اس اسکول میں سمجھیں کہ پانچ روم سے زیادہ ہیں اور پورا ایک سکول فلی فلیج ہوگیا اور ایک اور برانچ اپنی کورنگی میں کھول لی ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سٹارٹ ہوا یہ کام تو ہر جگہ ہر کچھ اگر ہم چاہیں کرنا تو کر سکتے youth groups ہیں whatsapp آگئے تو facebook ہے آپ سب کی تو دنیا میں revolution آئی ہیں مارش دنیا میں revolution آئی میں تحریر سکوائر پر ایجب میں فرس انیورس میں میں وہاں پر بڑے بھی تھے بچے بھی تھے ویلچئر پر لوگ تھے صرف جو ریولیوشن لے کے آئے کس طرح لے کے آئے تھرو facebook اچھا ایک اگر بات بتاؤ ہم لوگوں کو facebook پر آپ نے دیکھاؤ گا ہم لوگوں کا ایک competition ہے اور اچھا competition جس سے لوگوں کو benefit ہوتا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے ناظین میں سچ بتا رہی ہم میں چائنا کی ویڈیوز دردر کی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کیا کر رہے ایک ٹیوٹیز میں نے دیکھا بہت سارے درخت بڑے بڑے لگے میں اس پر بڑی پیاری creativity پریزنٹ کر رہے پینٹنگ کے تھرہ پریزنٹ اس سے کیا اور ایک اٹرکشن بھی مل رہی ہے اور ہم لوگوں کا کچھ دنوں تک ہوتا ہے بڑی اچھی activity اس کے بعد وہ جو دیکھیں ہر چیز کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو ایک دن کیلئے بس کیا اور چھوڑ دیا نو وے پھر آپ اس کو آگے ٹرانس فر کریں کہ آج جگہ پر ہوا ہے فوڈ سٹریٹ پہ اب ہم لوگ حسین آباد سے چلیں بنس روڈ سے محسین آباد چلیں اس کے بعد ہم لوگ نے کوئی اور سٹریٹ دیکھیں تو کیا ہوگا دوسرے بچوں میں چھوٹے چھوٹے جنہوں نے لگائیں وہ وہ وہاں مائنڈ میک ہوگا اب جیسے میں نے کہا کہ پلانٹ کچھ ٹوٹا پوٹا دیکھا اس کو کریئے کیا جیسے وہ ڈوگ بیٹھا وے کبھی لائن بنا دیا درخت کا کچھ شیڈ آیا تو اس کی لائن بنا جیسے کہہ رہی ہوں کب آئے گی بڑے ہو کے آئے گی بچپن سے آئے گی یہ آئے گی بچپن سے جب آپ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سیوک سینس دیں گے بلکل بچپن سے ہی آپ پڑھائیں گے ان کو تعلیم دیں گے کیونکہ بڑے ہوتے تو وہ جب جاتے ہیں دوبائی میں روز فالو کرتے ہیں لیکن یہاں پر آکے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے جو چاہو ہم کرو لیکن بہت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہاں پر ہم کچھ کریں گے جرمانا ہو جائے بلال میں آپ کو کلیر بڑھوں انیشیلی کہتے ہیں کہ ماں کی گھوٹ سے ہم جب اترتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کا جو دماغ ہوتا میں کلیر بول دوں اگر میری اس بات کو کوئی ڈنائی کرتا تو دین کال می آپ نے بیٹا اچھا پڑھ نے اگر اس ان کے ماں باپ کا کوئی فوکس ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے اس کے دماغ میں دو چیزیں ایک کہ آپ پیسہ کیسے جنرلیٹ کریں اور اسی لئے بات آگیتی ہے ٹویننگ کے اوپر ہم سب کو چاہے وہ ٹیچرز ہوں چاہے وہ پیرنٹس ہوں چاہے وہ بچے ہوں پورے ماشر کو اس وقت جائے اشتر ضرورت ہے اس ٹریننگ ضرورت ہے کہ آپ کو کس طرح کس طرح اپنے بچوں کو پڑھانا کس طرح ان کو سیوک سیانس دینا اور سب کو پارٹسیپیٹ کرنے چاہیے ہر اگر کچھ نہیں کر سکتے ہر ویکنڈ پہ آگر گھنٹہ نکال کے کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جسے پاکستان کا فلا ہو سکے ہم یہ لوگ کہتے ہم کہتے پاکستان نے 75 سالوں میں کیا دیا لیکن یہ کوئی دیکھتا کہ پاکستان نے تو ہمیں بہت کچھ دیا آپ پیدا ہوئے آپ پلے بڑے لیکن آپ نے پاکستان کیا دیا سب سے اہم چیز سبھی اس وقت یہ ہی ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے اپنی ساری زنجیریں کڑیاتی اگر یقین آپ کے پاس ہو باقی سب شمشیریں تدبیریں کوئی اس کا جہرنا کوئی یاد نہیں آتی تو ہم سب کو چاہیے کچھ نہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں اور یقین جانے میں ساوت کوریا گیا وہاں پر شام کے سکول جہاں پر کوئی اگزیم نہیں صرف بچے سیئنس پڑھتے ہیں پروژیکس ورک کرتے ہیں پریزنٹیشن دیتے ہیں یہاں پر ہم سمجھتے ہیں اگر بچہ پاس ہوگا تو ہی کامیاب اس کا لیویل کامیابی کئی ہی ہے ایک تو ہمارے ہاتھ بچوں کو موبائل پکڑھ رہا ایک سار لاؤ ڈینمارک میرا ایک سارے میرا پروژیکس ورک تھا پریزنٹیشن تھی وولنٹیر ورک تھی پریکٹیکل تھا ہر مختلف ہمیں لازمی تھا کہ ہمیں اسکول پہ جاکے جائے ورنٹیر ورک کی احیمیت کیا ہے یہاں پر ہمارے کتنا ہے تو وہ ہی میں نے کہا تربیت شہری اچھا بنانا بچوں کے لیے لازمی تو نہیں لیکن یہ طریقے سے ہوگیا کہ آپ کو بینک یہ بھی کہتے ہیں ووٹ نہیں دیں گے ووٹ بھی آپ سیوک سینس میں شامل ٹیکس دینا بھی آپ سیوک سینس میں شامل ہے وہاں پر بچوں کے لازمی ہوگیا سوزرلینڈ میں کہ ایلڈرلی لوگ جو ان کے لئے کچھ کرتے ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں ان کی ہلپ کرتے ہیں تو جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے کوئنس ان کے ووٹ اتنے ہوں گے کہ باقی جو نئے جنیریشن ہوگی وہ ان کا ہلپ کر رہی ہوگی اسی طرح ڈینمارک کے اندر ملیٹری سرویس لازمی ہے بہت سارے کنٹریز جہاں پر آپ کو جائے جو وولنٹی ورک میں یا سیویل ورک میں یہی اسی طرح بچوں کو تربیت ہماری ہوگی اور یہی وقت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور تنگ بیونڈ دا بورڈرز تنگ بیونڈ دا پروونسز ہمارا ملک دیکھیں کراچی سے خیبر تک خوبصورت ترین ہے اگر آپ کے پاس موقع ملتا ہے وسائل ہیں یا وسائل جمع کر سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس وسائل نہیں تھے جب میں باہر گیا میں مختلف اداروں کے پاس گیا ان کو پچھ کیا کہ دیکھیں نہ صرف اس میں آپ کی ریپزنٹیشن ہو رہی ہے آپ کی کمپنی کا نام ہو رہا بلکہ پاکستان کا نام بھی مختلف لوگوں نے ٹکٹ دیا اور ساتھ ساتھ اس کی جو پیمنٹ چاہیں مین مقصد جو آپ نے کہ مجھے ایسے لوگوں نے کمپلیمنٹری سپورٹ کیا اس میں سب سے پوزیٹیو یہ تھا کہ جو کریشن یا کریٹیویٹی یا کوئی پوزیٹیو ایمیج تھا جو انہوں نے لائک کیا آپ ہمارے ساتھی ہو ابھی پروگرم میں یہاں پر ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا بڑی زبردست بات ہو رہی اور میں چاہوں گی آپ بھی ایک پیرنٹس ہیں گھر میں بیٹھ کے